چناؤں میں تیکھے مزاد پروان پر چڑھ جاتا ہے چناؤ پرچار میں لگے راج بھر راج بھر کو نیتاؤں کی یہ بات بھلی بھانتی سمجھ آ رہی ہے کانگریس یہ پہلی سرکار ہے جو سماج کو باتنے کا کام کر رہی ہے مطرو پہلے دھن کے آزار پر مانٹا آپ جاتی کے نام پر مانٹ رہی ہے راتھوڑ کا دعوی چلاؤں میں بھاد پا ہی جیتے گی لگ بھگتیو منسٹر بھی راتھوڑ صاحبی بنے گی سماج کا کوئی بھی ایک سنگٹن کسی ایک دل کو سمرتن دیکھ رہی ہے ستھدھ نہیں کر سکتا گی پورا سماج کسی ایک دل کے ساتھ ہے مطرو آباد کی دنیا کی دوستو ساتھیو ہر راز نیت پارٹی میں الگ لگ جاتی کے لوگ ہوتے ہیں راتھوڑ سماج ورسو سے بہت پا کے ساتھ ہے ویروس سیکاوت کو تپو بھونی ہے یہ میں خود راز پوتھ ہوں ساماللال جی کے دوست کے روپ میں بوٹ مانگ رہا ہوں مہونسی پلارہ پوری میند کر رہے ہیں پائلٹ کانگریز پر دیس اددکس طورن چھوڑ داس ہو چکے ہیں ان سے ہوئی بات چیت کے پرمو کنس جیت حاصل کر ہی لی تھی لیکن اس بار یہ سب بھاد پا پتا سی رام سروپ لاما کے لیے دن رات میند کر رہے ہیں ناری جب گرستی ہے تو افیاس بدل دیتی ہے بجلی جب جب اٹھتی ہے تو آکاس بدل دیتی ہے ساتھیوں آنڈی جب اٹھتی ہے تو جنرات بدل دیتی ہے دھتی جب گرستی ہے تو سیمانت بدل دیتی ہے آوات کی دنیا کے دوستوں اب ہوائیں کریں گی روشنی کا فیصلہ دشدیہ میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا اور ناری جب گرستی ہے تو افیاس بدل دیتی ہے مہلہوں کی بیٹھکوں میں پرسوں کا کیا کام روضہ نہ کریں داتوں کی سپائی اور سپائی کا مطلب صرف نہیں ہے کہ موں کی پوری سپائی مطلب بھی دن میں دو بار ماؤت باس اور دن میں ایک بار موں میں فلاس کرنا ہوتا ہے اگر آپ نیمت روپ سے یہ سب کریں گے تو زلدی آپ کو داتوں پر تماک ہویا کسی بھی پرکار کے داگوں کی مکتی مل جائے گی ساتھیوں گریبی میں آنند چاہیے تو بھاو نرمل بنائیں ساتھیوں سنسار میرے سے پرانی مرلے ہی ہوتے ہیں جو سوچتے ہوں گے کہ میری آتما کا کلیان کیسے ہو لیکن بھاگے کی بھومی پریپرسارت کے بھی چنکرت ہوتے ہیں ساتھیوں ہمارے جیون میں جو کچھ بھی گھٹت ہوتا ہے اس کے دو ہی کائن ہیں پہلا انترنگ دوسرا بھائی رنگ اتات بھار نمت اور وستگت پہ دن سکتی ہونے پر ہی کارے ہوتا ہے یدی سوچتے ستر شدر و سکال مل جائے تو آتما پرماتما بن سکتی ہے کیونکہ آتما میں پرماتما بنانے کی اپادن سکتی بدوان ہے یدی ہم اپنے بھاؤں کو نرمل بنانا ہے تو اپنے درب سے ترکال آدی کو نرمل بنانا ہے آوست کے پرنام نرمل ہونے پر گریمے میں بھی جیون کا آنند لیا جا سکتا ہے دیکھو نرپکس ہوئی تماسہ جبکہ پرنام ملن ہونے پر امیروں میں بھی جیون سمیلس ہو جاتا ہے بھاؤں ایک ایسا پرواب ہے جس سے راگ دسک کی تر گل جاتی ہے یدی بھاؤں گلت ہے تو جیون نستار ہے اور یدی بھاؤں صحیح ہو تو جیون میں جیون تاتا آ جاتی ہے جیون میں مہتب بھاؤں کا ہے یدی بھاؤں بھر جاتے تو جیون انتی شیر ہو جاتا ہے بھاؤں خراب نہ ہو جائیں جن کا فاس رکھنا چاہیے ان بھاؤں کو تو ہمیں دیکھتے نہیں بھاؤں سے ہی کرموں کا باندھ موکس کا پربند اور سسار کا نبند ہے ایک وکتی مندر میں بیٹھ کر بھی پاپ کر سکتا ہے دوسرا دکان پر بیٹھنے سے بھی پنے کھما سکتا ہے بھاؤں کی بھلکشنتہ ہے بھاؤں کی کھیل جانے کے بینا آتما اور پرماتما زمین نہیں ہوتا ہے کم سے کم جیون کے انت میں تو اپنے پرنام صدار لو جو اپنے پرنام کو نہ صدار پایا تو اس کے سمس کیا گیا سادن تمہا ساتھ ورد ہو پرناموں کے سنگت سے جیون کا پرنام بھی برائے ہوتا ہے جب تک یہ اگنی لوئر کی سنگتی کرتی ہے تو وہ پھرتی ہے اسی پرکار یہ آتما درباؤں کی سنگتی کرتی ہے تو آتما بھی سنسار سے پھرتی ہے اپنے پرنام کو صدارنے میں جیون کا سی پرنام پرابت ہوتا ہے آوات کی دنیا کے دوستو اپنی برطی کو چینج کرنے کے لیے موت سے کھیلنا پڑتا ہے کسوری سونے کی ہوتی ہے پیتل کی نہیں ساتھیو گلتی نہیں کرتا ہے آدمی دیو ہے آدمی نہیں یہ دیوچہ ہے مرنہ سہتان ہے جو آدمی گلتی کا صدار کرتا ہے وہ پرماعتما کے شروع اس کا صدان آدرس بن داتا ہے ساتھیو پربو کے درسن کے لیے وقتی کو صدارنے میں لین رہنا چاہیے اور اپنے من کو صدار دھرمادی کاروی میں لگانا چاہیے جو سکھ پربو کے بھدنے ساتھنے میں سانسار میں کہیں بھی نہیں ہے ساتھیو جیون میں صدارنے میں ماننے بنانے کا پریاز کرو مطلو بھلو بھلائی پہ رہے نیچائی نیچ شدہ سرائی امرتہ گرل سرائی بھی آپ اپنا سدان پرماعتما کے سامنے رکھ کر کے چلو بھلا آدمی بھلائی کام کرے گا اور نیچ نیچ تا سوڑے کونہ کتنا ہی ستکار کرو کادل نہیں سپید بنے چاہے کتنا ہی ستکار کرو یہ سب سوڑ سنگٹھنوں پہ کبجے کر لیے بلاسٹ ان کے کندے پہ دوسکر مہین کے کندے پہ اپنی گلتی سامرت ہو کے چھپا دے اور یہ تیسٹ دندر دینا چاہیے جس کے جگہ فانسی لگوارے ہیں مانو تاگے سرم تار تار ہو گئے ایک دوسرے کی جمعے داری ڈال رہے ہے جبکہ نیم ان ساتھ تیک آدمی کو سمل کے چلنا پڑے گا بیدیار تھی سمین کول عمر کے عشاء بیعہ سادی دینا ایک آنچ میں جانا برجت ہے مطل ایک آنچ میں کام اکتا کے بکار اتپن ہو جاتے ہیں مانو انہیں چاہتے ہیں بھی گلتی ہو جاتی ہے لپرائی چندہ وصولی کے سامنے مانو جھکرا ہے آدمی پاتال کی تے خوشتا ہے خوشتا ہے بوگرب کی اڈیا لیکن سوم کو نہیں پیچانتا ہے شاہتی ہو جب تک سوم کو نہیں پیسہ رہے گا جب تک بچوں کی جیب میں پیسہ نہیں دے گا جب تک سونی ستھتا نہیں آئے گی مطل پیسے گا مطلب ہے مغل دھن کو تلی لگاڑا تل پتا رہت ہے پیسہ کبھی بھی چلا جائے گا آپتی کے لئے اس کو روکنا سب گرست پریوار مل کر کے جیون کو آگے بھڑانے میں اپنا دائیت تے نمائے جی ہے جگنو سی جندگی ہم نے بھی ہندیرے کو روشنی ہم نے ساتھی ہو تم یدی اس میں سپل ہو گئے تو تمہیں نشطے روپ سے سپلتا ملتی رہے گی جیونو یدی کو سنگتی سے بچنا ہے تو اپنے من کو ستنگو اسپر کے بدن میں لگانا چاہیے ساتھی ہو انہوں نے آگے درو تجھتر پر بولتے ہو ہے کہا کہ ماتر 20 کی عمر میں درو کو دیش اکھنڈ رات دی پردان کیا اور درو کے لئے درو لوگ کا نرمان کیا مہانو کہتا ہے میرے لئے کوئی کچھ کہنی سکتا ہے جب کی ہون ڈی کے آن کڑے سو پرسند نکر گئے بی بی سی لندن کسی بی لے کی سکری ہے دوستو چو اس کے ریتما ہے کومی ریٹ بھارتی مزدور سکھ بائیس پسند دامن مزد داگ کی بات دور کپڑے بھی چھٹا نہیں روکی سکی کھائے کٹھنڈو پانی پی دیکھ پرائی چوپڑی مدر سو کمزور آدمی کے آس روڑے بڑھا رہے ٹائٹ فن گھر لے جا رہے قوید میں لندن میں آفریکا میں گاڈیو میں گھر بنا رکھ ہے ڈوہ رہے لار مائی ایسی ناغنی جگتر ہی لپٹائے جو اس کے سنگ مرے تائی گوے کا ایتھی آس گاہ ساتھی ہو کالی کمائی کالی انگری جگو کہاں سے کانٹکا دیا اسے بچو موٹی سوچ رکھو سب کا بلا کرو راج میں کوئی کمی نہیں ہے خدار زنطہ کو باٹنے کے لیے ہے جی مر میں ست سنگی مکتی سدو سکی رہتا ہے ساتھی ہو سنسار میں تمہیں کہیں بھی سک پرات ہو سکتا ہے تمہارے بھکتی نے ست سنگ کے مادم سے پرات ہو سکتا ہے دی ہوتی جیون ید کدرم کے ون کی اور سے چلے جانے پر پتر کپل کے پاس آئی اور پرات نہ سکار کیا اور ایسا اپنے دیو میں پاپوں کو چھوڑ دیا ہے تو بھوتک سمپتی کا پروزن اور یدی مو ہی اگر سے دنیا کے ملک اور مالی تھے شکندر چلا دنیا سے دونوں ہاتھ کھالی تھے آواز کی دنیا کے دوست مائی مانی باگ جی لے کھلا خو پھون آنی رہتی بیتی میرا گو بھائی ہر گو بندی لٹا گیا سو لٹا گیا ساتھی پننے کا آس پر سمپتی سے کیا پریوجن پاپ اس آتما کا سب سے بڑا ستر ہے دن کی بٹوار اکل کا ٹکا ہوگا جھوٹا ہوگیا لگو گسار سنسار پاپ ہی دکھ اور پننے سکھ ہے سنسار ہی پرانی کے لئے پننے سرن ہے ستے ساتھ 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 گرو کی سرن پر نہیں ہوتی سپنے میں بھی تار آگی رام آج مدر میں درس نہیں کر پتا پننے میں سکتی ہے کہ ایک پسون کو سپنگ موکس پہنچا سکتا ہے اور پاپ میر سکتی ہے کہ سپنگ دیوتا کو بھی پسون بنا دیتا ہے مکتی کا اپائے تو جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے مکتی کے مارک کو پرابط کرنے کا اپائے کیا ہے مکتی کا مارک پننے سے پرابط ہوتا ہے سر پر پرابط کا اپائے سمجھ نا ہے اس پرابط کرنے کا سادن ہے دیو ساسر گرو و رام آئین جنم ستر جیسے مہاران کو دور کرنے کے لئے پرام سے بیدھ دک پانی میں دوب کی لگانے سے شرف تن سنت و ممیل کو دور نہیں ہوتا بلکہ پرم آہا واد کی رام 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 مران آج کا ستھن یہی پنی سبسکرائل پھئی ہے پنی آتما